ویلکم دوستو انڈیا سے کورونا وائرس پر کچھ آ رہی ہیں بری خبریں جی ہاں ایک ایک کر کے ساری خبروں کے بارے میں بات کریں گے آپ سے پہلی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ حسد الدین و ایسی نے نماز پڑھنے کا لوگوں کو مشورہ دیا اپنی گھروں میں اور صرف انہوں نہیں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جمعے کی نماز لوگوں نے اپنے گھروں میں پڑھی ہے جی ہاں کورونا وائرس پوری دنیا میں آگ کی تنا پھیل رہا اس وقت جی ہاں انڈیا میں ٹرولز سات سو سے زیادہ پہنچ چکے ہیں اور وہیں اس چیز کو کابو کرنے کا صرف ایک ہی اپائے بتایا جا رہا ہے اور وہ ہے لوگ ڈاؤن لیکن ڈبلو ایچو کے مطابق صرف لوگ ڈاؤن ہی واحد اپائے نہیں ہیں لوگوں کو واقعی میں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا اپنے رشتداروں سے اپنے دوست یاروں سے ملنا جلنا بند کرنا پڑے گا پورے اکیس دن تک تب جا کر کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خبر اچھی سننے کو مل سکتی ہے لیکن جس طریقے سے اس وقت محول ہوا پڑا ہے لوگ ابھی بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی ونٹر یا سمر ویکیشن چل رہی ہے جہاں وہ اپنے گھروں میں رشتداروں میں گھومتے پھر رہے ہیں گلی محلے میں نظر آ رہے ہیں جبکہ ایسا کرنا ساراصل نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کچھ ہیلتھ ویب سائٹ نیوز کے مطابق یہ کورونا وائرس صرف کلوس کانٹیکس سے ہی نہیں بلکہ ہوا سے بھی پھیل سکتا ہے یہ کوئی فیک نیوز نہیں بتا رہا یہ اصل حقیقت ہے کیونکہ ایک ایسے کیسز یہاں انڈیا میں پائے گئے ہیں جن کا کوئی بھی ٹرائولنگ ہسٹری نہیں ہونے کے باوجود بھی ان کو کورونا وائرس ہوا ہے ان سے پوچھے جانے پر یہ بھی پتہ لگا کہ وہ کہیں زیادہ ٹرائول نہیں کرتے پھر بھی ان کو یہ کورونا وائرس ہوا ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی نیوز کے مطابق یہ وائرس کس کو کیسے کہاں سے دھر دبوچ لے یہ بتا پانا کافی مشکل ہے اور تو اور WHO نے اپنی ریپورٹ میں چودہ دنوں کا ٹائم لیمٹ بتایا تھا کہ یہ وائرس چودہ دن میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو یہ کورونا وائرس ہوا ہوا ہوگا تو اس میں چودہ دن کے اندر اندر سیمٹمز مل سکتے ہیں لیکن ابھی کی نیوز کے مطابق ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کورونا وائرس ہو لیکن ان کو کو کوئی سیمٹمز نظر نہ آئے تو یہ وائرس دن بہ دن بڑا کامپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے پہلے سے ہی سائنٹسٹ کو اس بیماری کا علاج نہیں سمجھ آ رہا تھا اور جس طریقے سے ہی وائرس اپنے آپ کو بدل رہا ہے معلوم ہوتا ہے آنے والے وقت میں میڈیکل سائنٹسٹ کو اس کی ویکسین بنانے میں بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابھی دنیا کورونا وائرس سے لڑھی رہی تھی وہیں چائنہ سے ایک اور وائرس کے نکلنے کی خبر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے سارے بارڈرز بند ہوئے ہیں وہ ہیں اس وجہ سے وہاں سے کوئی بھی چیز یہاں نہیں آ رہی نہ ہی کوئی پروڈکٹ آ رہا ہے نہ ہی انسان تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ چائنہ میں اس وقت کوئی بھی وائرس پھیلے تو وہ اتنی جلدی دنیا پہ اپنا قبضہ نہیں جمع سکتا لیکن جس وائرس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اصل ہے ہنٹا وائرس جہاں یہ وائرس چوہوں سے پھیلتا ہے اور نہ جانے چینی کیا کیا کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے وائرس ایک ایک کر کے وہاں سے اُبھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں ہنٹا وائرس سے چائنہ میں ایک شخص کی موت ہو چکی ہے اور معلوم ہوتا ہے اس ہنٹا وائرس کا انسانوں پہ اثر ہوتے ہوتے دو سے چار ہفتے لگتے ہیں جہاں خبر کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ اتنی جلدی اس بیماری کو ڈیٹیکٹ کر پانا کسی شخص میں بہت مشکل ہے خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں